شنو فیروز موٹروے پولیس کے ڈی ایس پی ایس ادلا عبرو اور ایڈمین آفیسر عبدالرشید سہتو نے آج دوسرے افسران اور موٹروے پولیس کی وردی میں اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ہائیوے پر ڈرائیوروں کو روڈ سیفٹی کے متعلق آگاہی دی اس موقع پر موٹروے پولیس کے افسران نے میڈیا کی نمائندوں سے بات کردے ہوئے کہا کہ آئی جی موٹروے پولیس ایڈی خواجہ ایڈیشنل آجی شاہد حیات دی آئی جی محمد سلیم آف سیکٹر کمندر سجاد حسین بھٹی کی جانب سے دی جانے والی خاصی دائد پر روڈ پر سفر کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ روڈ پر چلنے کے متعلق قوانین کے بارے میں آگاہی دی جائے اس سلسلے میں ہم آج اسکول کے بچوں کو موٹروے پولیس کی وردی پہنا کر ڈرائیوروں کو قوانین کے بارے میں آگاہی دے رہے جس میں خاص طور پر ہیلمٹ اور سیڈ بیل کے نقصانات اور فوائد کے بارے میں بتا رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈرائیور سیڈ بیل کا استعمال کریں اور موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں اس کے علاوہ غلط آور ٹیک آور سپیٹ لائن کے خلاف ورزی آور لوڈنگ بسوں کی چھتوں پر سواری بیٹھارا انتہائی خطرناک عمل ہے لہٰذا ڈرائیونگ احتیاط سے کرنی چاہیے کم عمر اور لائسینس کے بغیر کسی کو گاڑی چلانے نہ دی جائے موٹروے پولیس کے افسران کی جانے سے بچوں کو موٹروے پولیس کی وردی پہنا کر اس طرح سے ڈرائیوروں کو روڈ پر سیفٹی کے متعلق آگاہی دینے کو روڈ پر سفر کرنے والوں نے بڑا سراہا اور کہا کہ اس سے ڈرائیور پر بہت اثر ہوگا اور وہ بنائے گئے قوانین پر عمل درامت کریں گے جس سے حادثات میں کمی واقع ہوگی ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں